جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم صبح صبح ایک بہت بڑی چھت سے اور آج ٹورنامنٹ اڑا رہا ہے کراچی میں پاکستان کی نام ارستاد اس ٹورنامنٹ میں شون کر رہے ہیں اڑا رہے ہیں تو آج آپ سمجھ دو گئے ہوں گے میں کہاں کھڑا ہوں آج لیجنڈ استاد استاد حاجی محمد یوسف کی پٹی والے شون کے ٹورنامنٹ میں آج میں آپ کو شون کروا رہا ہوں اور یہ شون قدیمی شون کے پٹی والوں کا یہاں پر اور عرصہ دراز سے کراچی میں پٹی والوں کا شون چلا آ رہا ہے اس کے روح روان استاد حاجی محمد یوسف نے جتنا اس میں بڑھ چل کر کام کیا لوگوں کو کٹھا کیا اور اس شون کو جدد دلائی آج یہ شون کو روس کی بلند صدیوں پر سطح پر جا کے پہنچا ہے قابلی کبوتروں میں تو آپ کو میں دکھاتا ہے رہتا ہوں اس شون کو مگر آج میرا دل نے کہا استاد کی ان کبوتروں کا شون کروائیں جن میں وہ بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں شون کے کبوتر پروری میں پٹی والے کبوتروں کا پوری دنیا میں چرچہ ہے پاکستان میں اس شون کو اتنا اروج پہچا کہ کراچی میں وہ نسلے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کسی کے پاس ہوتی ہیں جو استاد نے کٹھی کی اور ان کو شاگردوں میں بانٹا اور جدد بڑھتی گئی کراچی کا شون اس ٹیم آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج جو میں آپ کو دکھانے آ رہا ہوں خصوصاً میں سکھر سے یہاں تشریف لائے ہوں اس شون کے لیے کیونکہ ہمارے سندھ میں بہت بڑا شون کی اروج پر پہنچ چکا ہے کافی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسینوں کے کبوتروں کا شون تو دکھایا ہے مگر کبھی پٹی والوں کا کبوتروں کا شون کا آپ پہ نہیں دکھایا تو آج میں کراچی سے آپ کو لمحہ لمحہ ریپورٹ دیتا رہوں گا اور بہت بڑے ٹورنامنٹ کی کوریج کرنے کے لیے خصوصاً میں وہاں سے تشریف لائے ہوں اور اپنی دل کا شون بھی پورا کرنے آیا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مہروں کا پراسس ہوگا منصف بہت چکا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کی مہرے کیسے لگتی ہیں یہ اٹھتے کیسے ہیں یہ اٹھتے کیسے ہیں تو اتنے میں آپ کو ایک منفرد شونک اپنی آئی ڈی سے آج دکھانے جا رہا ہوں لمبی پرواز کروانا استادوں کا کام ہے اس ٹیم استاد حاجی محمد یوسف ٹورنامنٹ کے صفحے اول میں کھڑے ہیں جیسے پہلے سے ان کا ریکارڈ ہوتا تھا آج بھی وہی ریکارڈ ان کے ہاتھ میں ہے ان کے شاگردوں نے بہترین کار کردگیوں کا مظاہرہ کیا پہلی اڑان میں بھی اور ابھی تک وہ نمبروں بھی چلے آ رہے ہیں بہرحال کراچی کے کافی استاد اس ٹیم شونک میں آگے آگے ہیں اور میں آج پھر بھی آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ جہاں تک میں جا سکا آپ کو شونک دکھاؤں گا کراچی کا والیکم سلام جناب والیکم سلام جی جی استاد جی کہ تو میں سب کا سلام دوں گا مگر اس ٹیم اگر کسی کے نام لیتا رہا تو میرا ٹائم ہو جائے گا اس حوالے سے چند ہی منٹ باقی ہیں اور پھر آپ کو سلام کا جواب ہم دیں گے میں سب کا سلام دوں گا انشاءاللہ ایسی نہیں ہے تو ابھی میں استاد کی طرف چلوں گا استاد جی اسلام علیکم کیسے ہیں یا بہت بہت مبارک ہو بہت بڑے ٹرنیمٹ کام ہیں آپ جا رہے ہیں آپ کے اور یہ آپ کی کاوش ہے آپ کی پوری ٹیم کوہنور پاکستان پاکستان گرنڈ الائنس کے جوائنٹ ٹرنیمٹ جو آپ اڑا رہے ہیں یہاں سے یہ ایک بہت بڑا میسیج جا رہا ہے پورے پاکستان میں ہم میں میں شاہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں نہ کسی کا آپ نے برا سوچا ہے نہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے سب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ اسی کا صلاح ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ہے تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ تیسری پرواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظمفر بھائی بڑا بہتری شوق ہو رہا ہے کراچے کا ماشاءاللہ ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہا ہے اور نئے نئے لوگ جو ہیں نا سامنے آ رہے ہیں اس کے ریکارڈ تھا کراچے کا پچھلی مرتبہ ہوا پھر ہمارے شاگرد آمیر دانیش نے ایک سو ساڑھ گھنٹے بنائے اور اب جو ہے نا ایک سو انتر ون سسٹی نائن گھنٹے بن گئے یہ ایک نئے ریکارڈ ہو گئی بہتری شوق چل رہا ہے ماشاءاللہ کراچے پیجن ویل فرائے کوئی نور پاکستان گرانے لائنس کا اور اس کے اندر سبھی لوگوں کی بہنت ہے اور سبھی لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ بڑا کارپریٹ کر رہے ہیں مڑھانے والے اور بڑا اچھا شوق ہو رہا ہے اور آج بھی بڑی میرے بڑے اچھے انشاءاللہ گھنٹے لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اللہ انچان یہی بات ہے کہ ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں اور ینگ جنریشن آ رہی ہے سامنے آپ نے تو پودا لگایا تھا بڑا پھل میٹھا مل رہا ہے آج کل آپ کو تو صحیح ہے جی محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتی اور محنت ہی آگے آتی ہے آپ کے شاکرد عامر نے بڑی اچھے ریکارڈ بنایا آخری کبوتر کے بھی ہمارا ستائیز گھنٹے پیتیس ملت تھا اچھا اب وہ بھی توڑ گیا ماشاءاللہ استاد تنویر نے جو ہیں اٹھائیز گھنٹے کچھ ملت بنایا ہے وہ ریکارڈ بھی توٹا چلے آ خیر ہے کہ آج کیا پتا اور ہی ریکارڈ ٹھوٹے یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور بڑا اچھا شوق ہو رہا ہے اور بڑا صاف سترہ ہو رہا ہے کہیں سے شکایت نہیں ہے استاد عبدالواست کی ان کی ٹیم کی بڑی محنت ہیں آل قراجی بیجن ویلفر ان کی ٹیم کی بڑی محنت ہیں اور خاص کر آپ کی بڑی محنت ہیں پاکستان گرینڈ لائنس کے حوالے سے آج ہی حسین علی نظام آنے کی بڑی محنت ہیں اور پورے پاکستان کے دنیا کے اندر آپ لوگ چھائے ہیں ماشاءاللہ اور جس طرح خاص طرح میں خاص کر میں آپ کو قراجی تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح آپ شکر کے اندر شوق کرا رہے ہیں ہم تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت ہی شوق ہر ہے ہر وقت ہی ٹورنیمنٹ کرا رہا ہے ماشاءاللہ ہماری ٹیم بھی جو ہے نا بڑی حران ہوتی ہے یار ہم بھی کچھ نہ کچھ ہی در شوق تھوڑا بڑھائیں جس طرح غزمور بھائی کراتے ہیں بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ منصف ہمارے اچھت سے آئے ہیں اسلام علیکم جی کس کی طرف سے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی مورے لگائیں آپ ٹیپ ہو چکا ہے آڑ بج گئے پورے آڑ بج ہیں تو آپ اپنا کام شروع کریں الحمدللہ یہ منصف آئے ہیں اور یہ ہوتا ہے شوق صاف سترہ منصف کی زیر نگرانی کبوتروں کو مورے لگائیں اور یہ اب جھنڈی لگے گی انشاءاللہ تو آڑ بج گئے ہیں ماشاءاللہ یہ شوق یہ پورا علاقہ دیکھیں جی کراچی کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست شوق ہے اور کراچی دیکھیں آپ اللہ کا شکر ہیں کہ صبح صبح کو موسم قدر بہتر ہے موسم آپ دیکھیں زبردست ہے اور یہ کبوتر آٹھ اٹھا کبوتروں کا یہ بھی اڑھنے جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مستانگلو یہاں سے کبوتر اڑائیں گے ابھی اور ہاں جی ہاں جھنڈی کا پراسس ہوگا ماشاءاللہ تیسری پرواز ماشاءاللہ اڑ چکی ہے کبوتر نکل چکے ہیں اور ماشاءاللہ کبوتر اپنے سمت میں کبوتر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اٹھا کبوتر اٹھتے ہیں اور ایک زامن ہوتا ہے کیونکہ زامن جو ہلپر ہوتا ہے وہ بلکل مالک کو میدان میں جمع کر رکھتا ہے اگر کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کبوتر میں اوپر نیچے ہوتا ہے تو کم از کم ہلپر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جگہ فیل کرتا ہے ماشاءاللہ بہترین کندہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں آسمان کی طرف اور یہ میں بتاؤں آپ کو یہ کبوتر نظر آتے رہتے ہیں اور اپنی موج میں اڑتے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جھڑکے اڑنا اور اپنے اکٹھا ہونا ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور اس سہارے کے سہارے تیس چوبیس پچیس چھبیس گھنٹے تک یہ پرواز کرتے ہیں یہ دن میں بھی رات کی طرح اڑتے ہیں اور رات کو بھی دن کی طرح اڑتے ہیں بہت عقل دیئے ان کبوتروں کو اللہ تعالی نے اور بھلے سمجھ بو سے یہ کبوتر چلتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ کبوتر اب اپنے اٹھے کاٹھا کبوتروں گا یہ اوپر آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اوپر آیا انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ آپ کو سارے دن انکاشوں کروائیں اور یہ استاد کے یہ ماشاءاللہ سبردست رئیس ابراہیم محمد صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں گلو بھائی کیسے آپ جب آئے آپ کو یہیں پایا استاد کی آپ بڑی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ استاد بھی بندہ بھی ایسا ہے کراٹی میں نہیں ملے گا جب بھی میں آیا ہوں تو آپ کا ہی یہاں پر چرچہ ہوتا ہے کہ بھئی استاد کا رائٹ ہنڈ آپ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ شوق میں تو سب کٹھے ہی کرنا پڑتا ہے تب ہی شوق ہوتا ہے ظاہر ہے جی استاد کے ساتھ بڑا ساتھ دیتا ہے ایسے ہی ہے گلو بھائی کے یہ دیکھیں اچھت وہ قابلیوں کی ہے یہاں پہ بہت ملت ہوتی ہے اور اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا ٹرنیمنٹ اڑنے جا رہا ہے کراچی کے حوالے سے اس پہ بھی میں استاد سے بات کروں اسلام علیکم استاد جی بہت بہت مبارک ہو ایک بہت بڑا قابلی ٹرنیمنٹ جو ابھی اڑنے جا رہا ہے اپریل میں تو بڑی قابشیں ہیں آپ کی اور یہ دیکھیں جی کراچی کا شوق جو ہے قابلی ہو یا پٹی والوں کا ہو اس میں سرے فیرست آپ کی ٹیم ہوتی ہے اور تقریباً اس ٹیم تو سب نظر آ رہے ہیں کہ کراچی کا شوق گرمیوں میں ایک ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے پاکستان کو دوسرا میسج دے رہا ہے تو کیسا سمجھ رہے ہیں کن کی قابشیں ہیں اور کیسے ٹرنیمنٹ یہ ممکن ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے اس کے اندر پہ میں آسف جمال جو ہے نا اچھا ان کا بڑا اہم کردار ہے انہوں نے سب دوستوں کو ایک پیر فارم پہ لے کے آیا نہیں تو کچھ گروپوں میں بٹے ہوئے تھے جی جی یہ ٹورنیمنٹ جو ہے دس اپریل سے اڑے گا اچھا اس کے اندر سردار قیوم بھی ہیں آسف آریب بھائی بھی ہیں آسف جمال ہماری ٹیم پوری سب مل کے جو ہے نا کمبائنٹ یہ ٹورنیمنٹ کرا رہی ہے اور کراچی کی تاریخ پہ پہلی مرتبہ جو نا پچیس ہزار روپے گئی ٹورنیمنٹ ٹھول لے جا رہا ہے انٹری فیر جو پچیس ہزار ہے ہاں پچیس ہزار روپے اور اس کے اندر کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کراچی کے ساہر ریش ٹیک ہولڈر جو ہے نا کوئی بھی شوق کر سکتا ہے اس کے اندر اور بہت دوردر فائیڈ ہوگی انشاءاللہ اور ساری اچھی چھتے اس کے اندر دیکھیں گے آپ لوگ بڑا مزا ہے اگر لنے چاہتے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہ جو سب سے بالا تر ہو کر ہم شون کریں اور شون کو فروغ دی کے لیے ہمیشہ استاد نے کام کیا ہے کراچی کے دوستوں نے کام کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹورنیمنٹ کامیاب ہوگا اپریل میں تو اپریل مستجی رمضان ہے تو اس میں جی رمضان کوئی دکت تو نہیں ہے نہیں دیکھیں یہاں پر کابلیوں کے حوالے سے یہاں کا موسم جو ہے اپریل کا جو ہے نا سوٹ کرتا ہے اچھا باقی مہیں میں جون میں اپٹی والے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کام جو کا موسم جو اپریل کہی تو اسی وجہ سب نے یہ اتفاق کے رائے صحیح تہہ کیا کہ اپریل میں بڑائیں گے چلے یہ بھی صحیح ہو گیا کہ چلو ہمیں بھی شونک دیکھنے کو موقع ملے گا اپریل میں دوستو باتیں تو میرے بہت ہیں اور میں استاد سے انشاءاللہ وقت پوچھتا رہوں گا اگر اس نے ٹائم نے ساتھ دیا استاد کے ٹائم نے ساتھ دیا تو میں کہیں نہیں جا رہا یہاں سے شونک دکھانے آیا ہوں کراچی کا شونک دکھاؤں گا اور اچھی اچھی باتیں استاد سے پوچھیں گے اور اچھی اچھی ٹپس آپ کو ملیں گی انشاءاللہ آج دوستو میں اب والیکم سلام شاہد شاہد خان صاحب جی آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام دے رہے تو بالکل جی استاد کو میں نے سب کا سلام دینا ہے اور آپ کو بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا جنہوں نے مجھے بھی ٹائم دیا اور جو دوست یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے ہیں تو آپ شیئر کریں ان کو دکھائیں کہ کراچی سے پٹی والوں کا شونک کیسا ہے اور کیسے کبوتر اڑتے ہیں اور کیسے کبوتر جاتے ہیں کیسے کبوتر بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ میں دکھاؤں گا تینکیو سمیر بلوچ بھائی میں کراچی میں ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سے دوستوں سے سب سے ملاقات ہوگی ابھی یہاں سے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ